اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ حکومت پنجاب چھٹیوں میں مزید اضافہ کر سکتی کی شدید شدت کو دیکھ کے اس ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کرنے ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہار نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن بقائدگی سے آپ تک پہنچ سکے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ چوبیس دسمبر دوہزار انیس کو موسم سرما کی تحتیلات دی گئی تھی اور یہ تحتیلات ایک جنوری تک دی گئی تھی لیکن سردی کی شدید شدت کو دیکھ کے حکومت پنجاب حکومت سندھ اور کے پی کے حکومت نے مزید چھٹیوں کا اضافہ کر کے چھے جنوری کو تمام تعلیمی ادارے کھولنے کا امکان کیا تھا لیکن دوستو میک میں موسمیات نے پیش گوئی کی تھی کہ چھے جنوری سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں شدید دھند اور بارشوں کا امکان ہے جبکہ مدانی علاقوں میں شدید دھند کا امکان ہے اس دوران حکومت پنجاب اور حکومت سندھ اور کے پی کے حکومت مطالبہ کر سکتی ہیں کہ چھٹیوں میں مزید اضافہ کیا جائے دوستو میک میں موسمیات نے یہ پیش گوئی چھے جنوری کو کی تھی جبکہ تمام تعلیمی ادارے بھی چھے جنوری کو کھلنے تھے دوستو میک میں موسمیات کی یہ پیش گوئی سچ ہو گئی ہے اور آج پاکستان کے مختلف علاقوں میں ہلکی بارش اور شدید دھند ہلکی بارش اور سردی ہے جبکہ مدانی علاقوں میں شدید دھند کا بھی امکان ہے تو دوستو ہو سکتا ہے کہ حکومت پنجاب چھٹیوں میں مزید اضافہ کر کے چھٹیوں کا مطالبہ پندرہ یا بیس جنوری تک کر سکتی ہیں جبکہ امکان زیادہ ہے اس چیز کا کیونکہ میک میں موسمیات کا کہنا ہے کہ یہ بارشوں کا سلسلہ اندھا دو ہفتوں تک جاری رہے گا تو دوستو ہو سکتا ہے کہ آپ کو پھر سے ایک بار موسم سرما کی تطیلات میں اضافہ دیکھنے کو ملے اور اس وجہ سے تمام بچے تو خوش ہوں گے لیکن جو والدین ہے وہ خوش بالکل نہیں ہوں گے کہ بچے سکول جائیں تو اچھا ہوتا ہے لیکن دوستو اتنی دھند اور بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درم برم ہو گیا ہے اور مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے عوام کو جس کی وجہ سے حکومت پنجاب مطالبہ کر سکتی ہے چھٹیوں کا اور یہ چھٹییں پندرہ یا بیس جنوری تک دی جا سکتی ہیں تو یہی تھی دوستو چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور ہمارا حوصلہ ضرور بڑھائیں اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اپنا بہت سارا خیار رکھیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ